ڈیوٹی کمیشنر کرام الحق نے پنجاب فوڈ آتھارٹی ساہیوال کی دفتر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سیف فوڈ سیٹی پروجیکٹ کا افتتاح کیا اس موقع پر ڈیوٹی ڈیریکٹر پنجاب فوڈ آتھارٹی ڈاکٹر اومیر ستار نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس منصوبی کا بنیادی مقصد پنجاب فوڈ آتھارٹی کے تمام عمل اقتماعت کو بہتر نتائج کے اصول کے لیے ایک جا کر کے ان کا نفاظ ہے انہوں نے بتایا کہ اس زمان میں ابتدائی مرحلے میں شہر کی ایسے مقامات کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں پر عوام الناس کی کثیر دادات روز مرہ کی بنیاد پر ارشی خردنوش حاصل کرتی ہے اس منصوبے کے دہت منتخب شدہ جگو پر خوڈ آتھارٹی سے منصر کفرات کی پنجاب فوڈ آتھارٹی سے لیسنسنگ، میڈیکل، سکریننگ اور ٹریننگ وغیرہ کو یقین بنانے کے ساتھ ساتھ عوام الناس کو میاری اور محفوظ خوراہ کے فراہمی کے لیے مربوط نظام مرتب کیا جائے گا اس موقع پر ریبری کمیشنر اکرام الحق کو موبائل فوڈ لیپ کی وٹکنگ کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی بعد ازاں ریبری کمیشنر ساہیوال کی سربراہی میں سیف پوٹ سٹی پروجیکٹ کے سلسلے میں آگا ہی ووک اور فلیک مارچ کا بھی نکات کیا گیا